اسلام علیکم بھائیز آج ہم وجود ہے راولپنڈی شہر کے پارک جنا پارک کے بیچ میں آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اندر کیا کیا چیزیں ہیں آئیے یہ جنا پارک کے باہر کی انٹرنس ہے ساری راولپنڈی اس کے بیچ میں یہ انٹرنس پہ جونس ہے جنا پارک کی قائد آزم کا مجسمہ بنایا گیا بہت ہی حقصورت طریقے سے اور یہ اس کے نیچے کچھ رنگین پھول بغیرہ رکھے ہیں گرینری کے لیے اور یہ اس کے ٹریکس ہیں اندر جانے کے یہ ساری گرینری ہے چاروں طرف اور یہ سکیورٹی کیمرہ لگی ہیں ابھی کیونکہ لیٹ نائٹ کا وقت ہو چکا ہے اور اس وجہ سے جونس ہے تھوڑی سی رونک کم ہے اس جگہ پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی رائٹ سائٹ پہ یہ جوڈیشل کمپلیکس ہے راولپنڈی کوٹس کا اور یہ ہر صوبے کی جونس ہی ہے انہوں نے کیپس رکھی ہیں سندھ پنجاب لوچستان اور کے پی کے کی اور یہ انہوں نے آٹیفیشل جونس سے انیمالز بنائے ہیں اور بچے اس کے اوپر بیٹھ کے انجوائیمنٹ کر رہے ہیں سارے پکچرز بغیرہ یہ ساری کیپس اور اس کے نیچے ہر جونس ہی ہے سوبے کی سکافت کے مطابق جونس ہے چیئرز بغیرہ اور ڈیکوریشن بغیرہ بھی کیپس کے نیچے رکھی ہیں لیک کلچر جونس ہر سوبے کا ڈیفرنٹ ہے اس ٹائپ کی ابھی کیونکہ لیٹ نائٹ کی وجہ سے زیادہ لائٹنگ بھی اوف ہو رہی ہے کیونکہ کلوزنگ ٹائم ہے اس وجہ سے ہم لیکن کور کر رہے ہیں اتنی لائٹس ہے کہ کافی زیادہ کور ہو جیے عوامز واپس گھروں کی طرف جانے کی تیاری کر رہی ہے ابھی اور یہ اس کی لٹس ہائٹ میں پارکنگ ہے اور ادھر یہ میک ڈانالڈ اور سینی پلیکس اگرہ یہ سارے سینما اس جگہ پہ مجود ہے یہ ساری میں دن کو اس کا ایک جونس ہے ویو یہ دیکھیں یہ در گرینری بننی ہے صبح میں روشنی کے ٹائم پہ آکے جونس ہے جوڈیشل کمپلیکس سے اس کا ڈے ویو بھی لے کے آپ کو اٹیچ کر دوں گا تاکہ آپ کو اس کا ڈے ویو بھی جونس ہے انجوائے کرسکے آپ یہ گرینری دیکھیں اور جونس یہ پلانٹنگ ہوئی بھی ہے ڈیفرنٹ ٹائپس او فلاورز اینڈ فروٹس وغیرہ کی لیکن ابھی یہ چھوٹے ہیں بہت یہ انٹرنس انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہ بچوں کے لیے اور فوٹو سیکشن کے لیے جونس ہے کالیفرنٹ ٹائپس وغیرہ بچے پکچرز کھچوا رہے ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہ کافی پرانا almost two three hundred years old tree ہے جونس ہے اتنا بڑا جونس ہے اور یہ آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کیا بنا یہ اس کی بھی ایک ہسٹری ہے یہ اب اس کو پروونس ٹائپ کا کر دی ہے کہ بھی سب سے بڑا بلوچستان پھر پنجاب اور کیپی کے یہ پہلے جونس ہی تھی یہ سینٹرل جیل تھی یہ پورا پارک جونس ہے نا تو اس ایریے کا مشہور ہے کہ یہاں پہ جونس ہے بٹو کو ہینگ آؤٹ کیا گیا تھا سزائے موت ڈیتھ پلنٹی جونس ہی جونس ہی ہے دلفکار ایلی بٹو شہید جنہیں کہا جاتا ہے ان کو ادھر سزائے موت دی گئی تھی یہ وہ ہینگ آؤٹ کیا اس جگہ پہ ہینگ کیا جاتا تھا پرانے دمانے میں جب یہ جیل تھی تو اب تو الموس پارک بن چکا ہے اور یہ آپ درخت دیکھیں جونس ہی اس کے ساتھ موجود ہے یہ رائٹ سائٹ پہ یہ بچوں کے چھوٹا سا لیا بچوں کے لیے پلے گراؤن ٹائپ بنایا ہوگا انہوں نے ادھر یہ بچوں کے جولے بغیرہ یہ بچوں کے لیے چھوٹا سا پلے لینڈ اس پارک میں موجود ہے یہ جولے بغیرہ بچوں کے لیے چھوٹے یہ بچے ویٹنگ پہ ہیں کہ ان کا جو سا یہ جھولا چلے یہ بچے انجوائے کرتے ہوئے تو گائیز ہم اس ٹیم اس پارک کے سیکنڈ فیس میں داہل ہو چکی ہیں اور یہ سیکنڈ فیس ہے کہ ادھر بھی جونس ہیں جولے لگے ہوئے ہیں بچوں کے لیے اور ادھر ڈیفرن ٹائپس او یہ پیجنز اور یہ کیا نام ہے اینیمال ٹائپ یہ رکھے ہوئے ہیں سلور پیزنٹ وہ رات کا ٹائم ہے نظر میں ہا رہے ہیں یہ دیکھا جی یہ پیزنٹ پیزنٹ میلا یہ سکھو رہا ہے بھی یہ اسٹیلیان برڈ ہے یہ دو ہے ابھی سو رہے ہیں یہ یکرین یہ دیکھیں خوبصورت قسم کا برڈ دیکھئے یہ ایک خوبصورت قسم کا پی کوک اور یہ اس کا یہ ایک دیکھیں آپ اس کا ایک بھی ہے پی کوک کا یہ ایک دیکھ یہ سیکنڈ پی کوک یہ کچھ کھانے پینے کی پلیسز ہیں یہاں پہ یہ کچھ کھانے پینے کی پلیسز ہیں یہاں پہ اور یہ بھی ایک کلے روپ لائنڈ ٹائپ ہی کوئی چیز ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ شہر دیکھتے ہیں لوگ انجوائے کریں موسیقی 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 یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈینجرز یہ گائز اس جگہ پہ نہ آٹیفیشل پریئے گلاؤنٹ بنائے گئے ہیں جو ان سے ہے فوٹبال کے اور ڈیفرنٹ آپ کو دکھاتے ہیں بھی یہ دیکھیں یہ آٹیفیشل فوٹبال پر پلے گراؤنڈ ہے نائٹ پلے گراؤنڈ اس پارک میں ہورس رائیڈنگ بھی فیسلیٹی ہے یہ دیکھیں یہ آٹیفیشل جونس ہے نا والی بال گراؤنڈ ہے والی بال بھی ہے اور یہ باسکٹ بال بھی ہے یہ ساتھ میں گراؤنڈ اور یہ سیکنڈ والا فوٹبال گراؤنڈ ہے بیچ میں یہ ریٹ کلر کی پارٹیشن ہے اور یہ جونس ہے نیٹ پریکٹیس ہے کرکٹ کی انہوں نے بنایا ادھر گراؤنڈ اور یہ چھوٹی چھوٹی کیاریز بنائیں گے انہوں نے ڈیفرنٹ بیوٹی فل اور یہ اس جگہ پہ اس پارک کی جونس یہ اینڈنگ ہے ساری نیٹ پریکٹیس جونس یہ جونس جنہ پارک کے اندر ہی بہت مشہور جونس ہے ڈیوہ کے نام سے اور یہ وہ ریسٹورنٹ ہے اس کی چاروں سائٹ پہ جونسین لیک بنائی تھی کیونکہ ابھی ڈنگی وائرس کی وجہ سے انہوں نے ساری لیک جونس یہ ڈرائی کیوئی ہے اور نہیں تو ادھر فیشز وغیرہ بھی تھی بہت ساری لیکن فیلحال وہ ڈنگی کی وجہ سے جونسین انہوں نے ابھی ڈرائی کیا وہاں سارا پانی یہ دیکھیں آپ دیوہ ریسٹورنٹ کی لائٹنگ بہت ہی حفظورت اور یہ انہوں نے سکیٹنگ بھلا بھی اس کی بیک سائیڈ پہ یہ ہے انہوں نے بنایا ہوا یہ پارک ابھی اور وہ دیکھیں وہ جونسا دور ہے ابھی آپ کو لے کے چلیں گے وہ سینی پلیک سین میں ہے اس پارک کے اندر ہی یہ اس کی روپ ٹاپ ہی ہے اپن ایریا اس ریسٹورنٹ کا یہ ایک پریس لگی نیا ریسٹورنٹ ادھر اپنیگ ہوگی ہے یہ میں نے فرس ٹائم دیکھا کہ کافی ٹائم کے بعد آیا ہوں یہاں پہ اور یہ سکیٹنگ ایریا ہے سارا جونسا بنا ہے یہاں پہ یہ آئیسکریم فرائز اور پیدا وغیرہ یہاں پہ دیا جاتا ہے یہ دیفرنٹ آگ کے کیکس شاپ ہے کیک اور پیسٹریز دونالڈ یہ ریسٹورنٹ ہے فیمیلیز کے لیے برگر برگر فاس فوڈ پیزا سیلیبریشن اندر وہ پارٹی بغیرہ اس کے لیے بھی آپ رینج کر سکتے ہیں آئیسکریم ٹائپ یہ اندر کا انٹیریر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ریسٹورنٹ کا اور یہ بیک سائیڈ پہ اس کی پارکنگ ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ساری انٹرنس اس کی بیوٹی فول ٹریز کے ساتھ اور یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے فلاورز ہیں اور یہ آپ کو انٹرنس کی آؤٹ سائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں خوبصورت سے ماربل سے لے دائیے فرش انہوں نے انٹرنس اور یہ یہ نئی بنی ہے ٹرین بچوں کے لیے جو انسی رائیڈ ہوتی ہے اپر یہ اس کا یہ وہ پکچر ٹیکنگ کے لیے انہوں نے وہ رکھے ہیں جار وغیرہ اور آگے پیچھے لوگ وہاں پکچر کیپچر کر رہے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کو گوڑا میرے ساتھ بھی تو آیا ریڈ کلر کی شرٹ پہن کے ریڈ بول ٹائپ یہ دیکھیں آپ درخت اس کی بیوٹی دیکھیں آپ یہ فلاورز یہ انٹرنس یہ ٹری ہے کیونکہ لائٹ کی کمی کی وجہ سے بہت کم نظر آرہے ہیں نہیں تو آدھر وائز یہ دن کے ٹائم کے بہت خوبصورت قسم کا جو انسا منظر آجتا ہے اس کا میں ڈے ٹائم میں سلو مو بھی لے کے وہ بھی اٹیچ کر لوں گا تاکہ آپ ڈے ٹائم میں بھی اس کو دیکھ لیں بارک چلے آگے یہ دیکھیں یہ پکچرز کھینچنے کے لیے پروفیشنلز جو انسا یہ ٹیم آئی ہوئی ہے گائز اب ہم جا رہے ہیں آؤٹسائیڈ پہ جو انسا بیک سائیڈ کی پارکنگ ہے سینی پلیکس والی اس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں اور بیک سائیڈ سے جو انسا پارکے ہم بہر آؤٹسائیڈ پہ نکلیں گے جو انسی انٹرنس سے ہم آئے تھے وہ انٹرنس ہے اور یہ دیکھیں یہ کینیڈین سیکنڈ کپ کافی کمپنی نے بھی ادھر اپنی 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 کر لی ہے اور یہ چاہے اکلاک یہ جناس اوپر اسلام آباد کی مشہور چاہے کی جو انسی شاپ ہے وہ ادھر آ چکا ہے ریسٹورنٹ ٹائپ ہی ہے یہ بھی آلماسٹ اور یہ میرے حیال ہے پوری بیلڈنگ کی جو انسی ہے چاہے اکلاک کی ہے اور انہوں نے آگے یہ سیکنڈ کپ کو جو انسا دیا ہویا ہے سوڑا سا پارٹ اپنے ریسٹورنٹ کے لیے یہ آلماسٹ جو انسی ہے چاہے اکلاک کا پورا جو انسا سیٹ اپ ہے اور یہ اس کی انٹرنس دوسرے سائے سے اور یہ سیکنڈ کپ جو انسی ہے کافی چین ہے جو انسی ہے کینیڈا کی مشہور کافی برینڈ ہے یہ سیکنڈ کپ وہ بھی ادھر اوپننگ ہو چکی ہے اور آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں اس کی فرنٹ سائیڈ پہ ادھر سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ گائز یہ جنا پار کے اندر مجھوس سینی پلیکس ہے اس کی انٹرنس ابھی کیونکہ یہ مووی نہیں ہے لگی بھی کوئی اون دی تھیٹھر تو اسی وجہ سے جو انسا ہموشی ہے ادروایز یہاں پہ تو کھڑے ہونے کا رج بھی نہیں ہوتا اور یہ مکڈونلڈ ہے پارکنگ کے بیچ میں جنا پارک کی یہ گائز یہ جو انسا ہے مکڈونلڈ ہے اس کی پارکنگ ایریا میں جنا پارک کے ساری انٹرنس ہے مکڈونلڈ کی یہ سکیورٹی کے لیے گارڈ مجود ہے یہاں پہ اور یہ سٹم ہاؤس فل ہے اندر سارا اور یہ سارا پارکنگ ایریا ہے پارک کی ہمڈی گائز آپ کو خیال کر رہی ہے آپ نے جنا پارک کی آپ کو کیسا لگا آپ اپنے لائک اور کمنٹ کرنے لوگ پہئیے گا اور اپنا بہتا رہیہ رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک اور شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بکنے گا اللہ حافظ موسیقی